اپنی پریمیکا کی شادی میں اچانک پہنچ گیا پریمی اور دولے کے سامنے ہی دلہن کو پہنا دی جائمالا جائمالا پہنانے کے بعد بہن مانگ میں سندور بھی بھرنے لگا لیکن پریمیکا کے پریجنوں نے اس کی ایسی پٹائی کی کہ اس کا موہ آنکھ کان ناکھ سب سوجے ہوئے ہیں اور فیلحال وہ پہنچ گیا ہے اسپتال بیہار کے نالندہ جلے سے ایک عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک پریمی اپنی پریمیکا کی شادی میں پہنچ گیا ورمالا کے اسٹیج پر چڑ گیا اور دولے کے سامنے ہی سندور لے کر اپنی پریمیکا کی مانگ بھرنے کی کوشش کرنے لگا اس دوران لڑکی کے پریجنوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی جبردست طریقے سے پٹائی کر دی اس معاملے میں پریمی نے عاروپ لگایا کہ خود اس کی پریمیکا نے اسے بلایا تھا اور مانگ میں سندور بھرنے کے لیے کہا تھا لیکن اس کے بعد پریمیکا کے پریجنوں نے ہی اس کی جبردست پٹائی کر دی نالندہ جلے کے ہر نوت تھانا چھتر کے مبارک پر گاؤں کا رہنے والا مکیش پچھلے ایک سال سے اپنی پریمیکا سے بے پناہ محبت کرتا تھا مکیش کے انصار جیسے ہی دونوں کے پیار کی بات لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلی تو انہوں نے جبردستی لڑکی کی شادی کہیں اور تکر دی جب برمالا کی رسم نبھائی جانے تھی تب ہی اچانک مکیش اپنے ہاتھ میں برمالا اور سندور لے کر سٹیج پر پہنچ گیا اس کے بعد سب کے سامنے اس نے اپنی دولہن منی پریمیکا کے گلے میں برمالا ڈال دی اور اس کی مانگ میں سندور بھرنے کا پریاس کرنے لگا لڑکے نے سادی کرنے سے انکار کر دیا لیکن اسی بیج لڑکی کے پریجنوں نے مکیش نام کے سپرینی کی جبردست طریقے سے پٹائی کر دی اور پٹائی اتنی ہوئی کہ اس کو بری حالت میں اسپتال پہنچنا پڑا موسیقی موسیقی اچھے اس کا گھر والا جبردستی اس کا سادی کر رہا تھا سندور ڈال دینا تو تم جیمالا پر چڑھ کر کے سندور ڈال رہے تھے اسی دوران دونوں پچھ کے لوگ تم کو پیٹا کھالی لڑکی دنے والا پیٹا کیا نام ہے تمہارا مکیش کہاں گھر ہے مبارک مبارک لڑکی کا کیا نام ہے لالیتا کتنے سال سے آپ پیر چل رہا تھے تیرے سے چودہ مہینہ کس کلاس میں پڑھتے ہو تھے نائن میں پڑھائی چھوڑ گیا کتنا دس سال پہلے پڑھائی چھوڑا دو سال پہلے درکی ساتھ میں پڑھتے ہو تیرے سے پڑھائی چھوڑا ہے فلحال یہ معاملہ تھانے پہنچا ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ ادھوری داستہ کا آگے کیا حشر ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی